الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْإِنسَانَ خُرِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذین في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین يصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ والذین هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَ تَيْمَانُهُمْ اَوْمَا مَلَكَ تَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَى بَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَهِكَ هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ صدق اللہ العظيم میرے نہائیت قابل قدر مسلمان بھائیوں میرے بزرگوں آپ حضرات کے سامنے سورہ المعارج 29 و پارہ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے اس سے پہلی والی آیت ہیں جو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزریں سورت کا ابتدائیہ گزرہ سورت کا رب گزرہ اور پھر جو لوگ قیامت کے منظر کو طلب کرتے تھے ان کے لیے رب العالمین نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ قیامت جس کو تم طلب کر رہے ہو وہ تو واقع ہو کے رہے گی تو یہ مانگنی کی چیز تو نہیں ہے مانگنی کی چیز تو اللہ رب العالمین سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے خیر و آفیت مانگی جائے اس سے خیر و آفیت کو طلب کیا جائے لیکن اگر تم مانگتے ہو تو یہ چیز واقع ہو کے رہے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر اس کے بعد رب العالمین نے قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ قیامت کا منظر کتنا حوالناک و ڈراؤنا ہوگا اور اس دن جو قیامت کے اندر قیامت کا دن جو ہے اس دن ہر آدمی مجرم جو ہے خاص کر مجرم جو ہے یہ لوگ تمنا کریں گے واپس دنیا میں آنے کا اور ساتھ ہی تمنا کریں گے کہ ہم سے ہمارے بیوی بچے اولاد رشتدار فیملی یہ سب فدیہ میں لے لیے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائیں لیکن وہاں پر چھوڑانا یعنی چھوٹکارہ کسی کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی جب گرفت میں آ جائیں گے تو پھر ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بچنے کا راستہ نہیں ہے وہ آگ ہے ایسی آگ ہے کہ جو انسان کے اوپر جب اس کو لگتی ہے تو اس کے سر کی کھال کو کھینج کے رکھ دیتی ہے اس کے جسم کے کھال کو ادھڑ کے رکھ دیتی ہے اور پھر وہ آگ ایسی ہے کہ تدعو پکارتی آواز لگاتی ہے ہر اس آدمی کو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ کا باغی ہوتا ہے یا اس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے مجرم اور گناہگار کو اپنی طرف بلا کے لاتی ہے کہ آ جاؤ میری طرف کدھر باغے جا رہے حدیث میں یہاں تا کہاتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ جس طرح ہاتھی کا سون نہیں ہوتا وہ اٹھتا ہے اس طرح تو دانے پک کر گئے سے چل جاتا ہے تو یہ جہنم کے اندر جو آگ ہے اس طرح یہ آئے گی اور یہ آدمیوں کو جو مجرم ہوں گے ان کو اس طرح اچھک کے لے کے چلی جائے گی اچھک کے لے کے چلی جائے گی تو اسی کا ذکر ہے اور جو کچھ بھی یعنی ایک تو شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیریا اللہ کی دین سے مو پھیر کے چلا گیا مال جمع کرتا رہا مالی کی فکر میں اللہ کو بھی بھول گیا رسول کو بھی بھول گیا دین کو بھی بھول گیا پھر آگے آج کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیات کے اندر یہ زجر ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان خلق حلوہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حلوہ حرس والا پیدا کیا ہے حلوہ حرس والا پیدا کیا ہے اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا حلوہ کا معنی کیا تھوڑے دل والا اور بعض نے فرمایا اس کا معنی کیا حلوہ لالچی اس کے دل میں حرس پائی جاتی ہے یہ پیدا کیا اس کو تو خلق حلوہ کم دل والا تھوڑے دل والا بے سبرا ہم نے اس کو کیا پیدا کیا بے سبرا بنایا فرمایا جب اس کو جب اس کو کیا برائی ملتی ہے جزوہ بے سبرا ہو جاتا ہے جزا فضا کرتا ہے روتا ہے چلاتا ہے اور فرما اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے اچھائی ملتی ہے تو ایک دم پھر کیا کر دیتا ہے روکنے لگ جاتا ہے اس لیے ایمان والا اسے یہ چاہیے کہ جب بھی اس کو کوئی دکھ پہنچے اس پہ صبر کرے جب کوئی اچھائی ملتی ہے اس کے اوپر کیا ہے خیر ملتی ہے تو اس کے اوپر کیا کرے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے لیکن یہ کافر جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کو شر ملتا ہے تو شر کے اوپر بھی چلاتے ہیں اور جب خیر ملتی ہے ناشکری کرتے ہیں اس کے اوپر تو فرما نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں ایمان کامل رکھنے والے لوگ ان کے اندر یہ صفت نہیں پائے جاتی کونسی صفت فرمایا جب ان کو خیر ملتی ہے نا اخلق حلوہ بے صبر نہیں بنائے گئے ایمان کامل رکھنے والے بے صبر بھی نہیں ہیں اور نہیں جب ان کو کوئی برائی ملتی ہے تو بے صبر ہو جاتے ہیں اور نہیں جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو ناشکری بھی نہیں بنتے بلکہ جب کوئی تقریب ملتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور کوئی اچھائی اور خیر و بلائی ملتی ہے تو اس کے اوپر رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں آگے فرمایا الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اب مسلین اس کی تعریف کی کون ہے مسلین کون ہے نمازی لوگ کون ہیں فرمایا الَّذِينَ هُولُ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نمازوں کو مسلسل پڑھتے ہیں ریگلر پڑھتے ہیں بعض مفصلی نے فرمایا کہ دائمون سے براد یہ کہ نماز کے تمام واجبات فرائض واجبات سنن ان سب کا خیار رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں فرمایا ادر ادر نہیں دیکھتے ہیں ادر ادر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ اپنے سجدے کے اندر نگاہیں رکھتے ہیں فرمایا جب نماز پڑھو تو اپنی نگاہ کو کہا رکھو سجدے کی جگہ رکھا کرو اور جب نماز میں انسان ادر ادر نہیں دیکھتا ادر ادر نہیں دیکھتا تو یہ نمازی جو ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی توجہات رہتی ہیں اور جو ہی یہ ادر ادر دیکھنے لگ جاتا ہے اللہ کی توجہات سے ہی آگیا تو اس لیے فرمایا هُم الَّذِينَ هُمَا لَا صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اب مسلین وہ لوگیں جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں نمازوں میں قائم ہیں وَالَّذِينَ فِيَمْ وَالِمْ حَقٌ مَعْلُومَ اور یہ وہ لوگیں مسلون کہ ان کے مال میں حق ہے حصہ مقرر ہوتا ہے کس کے لیے حصہ مقرر ہے لِسَّائِلِ بھیج مانگنے والوں کے لیے سوال ان کے لیے فرمایا وَالْمَحْرُومَ اور ہارے ہوئے شیخ خدر مضوع فرمایا ہارے ہوئے محروم کا معنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی ایک سائل سوال کرتا ہے اور ایک ایسا سفید پوشن جو سوال نہیں کرتا ہے لیکن ضرورت مند ہے مال دولت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو خدا نے دولت دی ہے اب اس دولت کے اندر اس نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ میں اس کو دوں گا اس کو دوں گا اس کو غریبوں کو دوں گا یہ فقراء کو دوں گا جس طرح اللہ تعالیٰ جزائے خید مسلمان یہاں زکاة رمضان کا مہین آتا ہے زکاة نکالتے ہیں اتنا اس کے لیے اتنا اس کے لیے اتنا فلاں کے لیے تو یہ تقسیم کر دیتے ہیں تو یہاں پر مفصیل نے ایک دوسری بات لکھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ حب العالمی فرماتے ہیں نا کہ حق معلوم لسائل بالمحروم تو گوئے آپ سائل تو معلوم ہو گیا لیکن جو محروم ہے اس کو تو پتہ نہیں کون ہے تو اب صدقہ خیرات کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ڈونڈے اور تلاش کرے اس آدمی کو جو آدمی محروم ہے اور صدقے کا حق دار ہے جا کے تاکہ اس تک کیا ہے اپنے صدقہ خیرات کو پہنچا دے آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ ہیں مسلین کہ يُصَدِّقُونَ تصدیق کرتے ہیں کسی کی بیوم الدین جزا و سزا کے دن کی جزا و سزا کے دن سے کیا مراد ہے قیامت کا دن یعنی قیامت کے دن کی کیا ہے تصدیق کرتے ہیں کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری دن تک جو پیدا ہونے والے ہیں سب نے وہاں پر جا کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب دینا تو اب سب نے حساب و کتاب دینا ہے تو اس کے لئے کیا ہے اس دن کے اوپر یہ کیا ہے یقین رکھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فرمایا وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَضَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا ہے هُم مِّنْ عَضَابِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے عذاب سے اپنے رب کی پکڑ سے اپنے رب کی سزا سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں مشفقون کا کیا معنی کہ اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ جس طرح یہ پیچھے گزرا آئی تھی جہنم کی آگے کتنی ڈراؤنی ہے قبر کا عذاب ہے کتنا ڈراؤنہ ہے وہاں تو انسان کو ڈال دیا سوائے کیوے مکوڑے سامپ اور یہ ساری بچو یہ ساری چیزیں ہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آگ ہے کیا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی سب کی افادہ فرمائے ایمان والے ہی ان کی قبریں روشن ہیں اس لیے بڑا خطنہ تو یہ کہہ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عذابِ رَبِّ مُشفقون وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ڈرتے کا کیا مطلب ہوا کہ ڈر کر اللہ رب العالمین کی اوپر کامل یقین رکھتے ہیں پورا بروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں اپنی جان اپنے ماد اپنی دولت اپنی اولاد اپنی بزنس اس کے اوپر ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے وہ بروسہ ان کا ہمیشہ کس کے اوپر رہتا ہے اللہ کی اوپر کہ رب العالمین ہی ہے مجھے کھلا رہا ہے مجھے بچائے گا میری مدد کرے گا میں بورا ہو گیا تب بھی میرا رب مجھے بچائے گا میری مدد کرے گا بعض لوگ ہوتا ہے ہماری عادت کہ بڑاپا آئے گا بیٹوں کے لیے امارا سہارا بنے گا محمد تمہارے بڑاپے سے پہلی اس کو خدا اٹھا رہے تو کیا کرو گے کیا کرو گے تو ایسا کمزور سہارا دیکھا کیوں ہے آپ نے انسان کو ہر وقت توقل کس پہ رکھتی چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر کہ میرا رب ہے اب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو جب اللہ کی ذات کے اوپر یقین پختہ رکھتا ہے عقیدہ پختہ کرتا ہے اس کے بعد عامال کو درست کرتا ہے کیوں جہنم میں سخت سجائے عمل نہ ہوا پھر جہنم میں سخت سجائے دنیا میں بھی تکلیف ہے آخرت میں بھی تکلیف ہے تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے اور اپنے عمل کی بھی دوستگی کرتا ہے تو فرمایا اِنَّ عذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ کیوں ڈرتا ہے رب کے عذاب سے کس لیے ڈرتا ہے فرمایا اس لیے کہ بے شک ان کے رب کا عذاب غیر و معمون غیر و معمون اس سے انسان ندر نہیں ہو سکتا معمون بچ نہیں سکتا ہے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے آگے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُمْ وہ لوگ ہیں مصلین جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے اپنی شرمگاہ کو بے جاہ استعمال نہیں کرتے ہر جگہ میں استعمال نہیں کرتے تو فرمایا کس کے اوپر استعمال اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِمْ اپنی بیویوں پر استعمال کرتے شادی کی نکاح میں وہاں پر استعمال کرتے فرمایا وَمْ أَوْمَا مَلَكَتْ اِمَانُهُمْ یا ان کی باندیاں باندی ہے تو باندی کے اوپر استعمال کرتے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اگر ان دو راستوں کو اپنا کر استعمال کرتے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے فرمایا فَمَنِبْتَغَا وَلَا عَذَالِكَ ان دو راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا متاکیا جس طرح شیعوں کے ہاں ہیں یا اور کوئی غلط راستہ استعمال کر دیا جہاں سے راستے پر گئے اور بیر بقیوں کی طرح اور جانوروں کی طرح شروع ہو گئے تو اس چیز کے لئے فرمایا فَمَنِبْتَغَا وَلَا عَذَالِكَ جس نے تلاش کیا ڈھونڈا وَلَا عَذَالِكَ اس کے سوا کوئی اور راستہ فَأُلَائِكَهُمْ الْعَادُونَ یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ظلم کرنے والے جانوں پر وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَآَدِهِمْ رَعُونَ اور یہ ایسے لوگ ہیں مسلین فرمایا یوں لوگ ہیں جو وہ جو اپنی امانت ہے ان کے پاس کسی نے امانت رکھی وَعَدِهِمْ کسی نے وعدہ کیا معایدہ کسی کے ساتھ کیا ہے تو فرمایا رعون اس کو نبھاتے ہیں پورا کرتے ہیں معایدہ کسی کے ساتھ پرامس کر لی تو پرامس کو توڑتے نہیں ہیں کیونکہ پرامس کو توڑنا یہ منافقین کی علامت میں سے تو یہ مسلین کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِشَحَادَاتِ اِمْ قَائِمُ اور وہ جو گواہیوں پر سیدھے رہتے ہیں کسی کوئی گواہی ہے گواہ بنا دیا گیا تو اپنی گواہی پر ڈٹ کے رہتے ہیں کہیں گواہی کی ضرورت ہوئی تو وہاں گواہ بنتے ہیں وہاں پیچھے نہیں آرتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں گواہی پر پر قائم رہتے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِ اِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ جو اپنی نماز سے بخبر ہے حفاظت کرتے ہیں نماز کو چھوڑتے نہیں پنج وقتہ نماز کے اوپر کیا ہے پابندی کرتے ہیں آزان ہوتی ہے آزان ہوتی ہے تو دوڑے آتے ہیں نماز کے لئے پانچ وقت یہ نہیں صرف جمعہ کے لئے آئے باقی نمازوں کی چھوٹی نہیں ہر نماز کے لئے کوشش کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے اللہ رب العالمین کے حضور دن میں پانچ مرتبہ یہ کیا ہے جھکتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِ اِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہ سب کے سب یہ جنتوں میں ہوں گے کون سی جنتوں میں عزت والے جنتوں میں اللہ رب العالمین کو رکھیں کون لوگیں یہ ابھی اس پیشے سے یہ آیا نا سارا فرمایا جب اس کو برائی ملتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے اور جب اس کو اچھائی ملتی ہے تو وہ کیا ہے روکنا شروع جاتا ہے یہ کافروں کی صفت ہے کافروں کی صفت نہیں لیکن ایمان والے مگر کامل ایمان والے کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں رب العالمین سے دعا کی جائے کہ یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیں جب یہ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ عزت والی جنتوں میں ہیں تو عزت والی جنت اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا اللہ ہمیں ان سے بچائے اور جو کام کرنے کے بچائے اللہ ہم سب کو ان کے کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ وسلم اللہ وسلم سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم